ہیلو دوستو ایک بار پھر کومک بک کی طرف سے ڈائمنٹ پرزنٹ رمن سریج میں آج کی سٹوری ہے سجاوٹ کی چیز تو بنے رہے ویڈیو میں ہمیں پہلے سین میں دکھایا جاتا ہے رمن اور کملی گھر کے اندر ہیں اور کسی بات پر بحث کر رہے ہیں رمن بولتا ہے کملی آج لنچ میں کیا کھانے کو ملے گا کملی بولتی ہے مون کی دال رمن تھوڑا گسے میں بولتا ہے پچھلے پندرہ دنوں سے میں لنچ میں دال کھا رہا ہوں کیا تم کچھ اور نہیں پکا سکتی ہو یہ سنتے ہی کملی کمرے سے ایک ٹوکری لاتی ہے اور بولتی ہے یہ لو ٹوکری بجار سے جو سبجی لاؤ گے وہ تمہارے لئے بنا دوں گی اس کے بعد رمن ٹوکری لے کر کھسی کھسی گھر سے بجار کی طرف نکل جاتا ہے رمن سبجی بجار پہنچ جاتا ہے پھر رمن سبجی والے سے بولتا ہے گو بھی کیا بھاؤ ہے سبجی والا بولتا ہے پچیس روپے کلو رمن بولتا ہے اتنی مہنگی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ اسٹوری کئی سال پہلے کی ہے جہاں پچیس روپے کیمت بہت ہوتی تھی اس کے بعد سبجی والا بولتا ہے مہنگائی قویت میں کی ہے رمن اچمبے سے بولتا ہے گو بھی کا قویت سے کیا تعلق سبجی والا مسکراتے ہوئے بولتا ہے سبجی کو سہر لانے کے لئے پیٹرول چاہیے کی نہیں اداس ہو کر رمن بولتا ہے ہاں دے دو گو بھی اور رمن گو بھی لے کر گھر پہنچ جاتا ہے اور کملی سے بولتا ہے گو بھی پچیس روپے کلو ملی ہے اسے پکا دو جب ٹیبل پر کملی کھانے کی تھالی لاتی ہے تو رمن کھانے کو دیکھ کر بولتا ہے پھر سے دال گو بھی کی سبجی کا کیا ہوا اور کملی مسکراتے ہوئے بولتی ہے اتنی مہنگی سبجی کو پکا کر برباد کرنے سے کیا فائدہ تو میں نے گو بھی کو فول دان میں سجا دیا ہے اور رمن گو بھی کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے باقی میں اتنی مہنگی چیز کو کون کھائے گا تو اسی کے ساتھ آج کی کھانی ختم ہوتی ہے پلیز چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آگے ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے تب تک کے لئے گوڈ بائی